بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدید مسجد نبوی شریف کل اتوار کو نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی تاہم نمازوں کی ادائیگی حرم کے نئے توسیح حصے اور بیرونی سہن میں ہوگی حرم کا پرانا حصہ اور روزہ شریف ظاہرین کے لیے بند رہے گا مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ عالی ڈاکٹر عبد الرحمن صدیف نے بیان میں کہا ہے کہ مسجد نبوی حفاظی تدابیر کے ساتھ مرلہ وار کھول دی جائے گی سبق ویب سائٹ کے مطابق جنرل پریزیڈنسی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور نمازیوں کو اس سے بچانے کے لیے ٹھوس حفاظی اختامات کی ہوئے ہیں نمازیوں پر پابندی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہوں روزانہ کی بنیاد پر مسجد نبوی کو مختلف وقات میں سینیٹائز بھی کیا جا رہا ہے مسجد نبوی آنے والے کارکنان اور مختلف اداروں کے اہلکاروں کا روزانہ کرونا ٹیسٹ بھی لیا جا رہا ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے مسجد نبوی آنے والوں کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے تھرمل کیرمیرے نصب کیے ہوئے ہیں یہ چوبیس گھنٹے خودکار نظام کے تہہ آنے والے کا درجہ حرارت چیک کرتے ہیں وزارت سہت کے ماہر اہلکار تھرمل کیمروں کی نگرانی کر رہے ہیں کیمرے مسجد الحرام کے متعدد دروازوں پر نصب ہیں یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے اتوارک 30 مئی سے سعودی عرب میں جاری کر فیومن ارمی کا اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تمام مساجد جمعہ اور فرض نمازی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کھول دی جائیں گی تاہم مسجد الحرام میں جمعہ اور باجماعت نمازی احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رہیں گی اگر آپ کو ہماری دیگئی نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے